اسلام علیکم ریسیپیز ویڈ ہمیرہ میں آپ سب کو خوش شامدید آج میں بنا رہی ہوں کریمی چکن کڑھائی جو بہت مذہدار اور ٹیسٹی ہوتی ہے اس کے لیے میں نے لیا یہ پانچ گھٹیاں پیاس کی باری کٹ کر لیا ہے چھے ٹیماتر لیے انہیں بھی باری کٹ کر لیا ہے آدھا کیلو چکن لیے ایک ٹیبل سپون زیرہ لیے ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاودر لیے ون فورز ہلدی پاودر ہے ون ٹیبل سپون دھنیا پاودر ہے ون ٹی سپون نمک ہے ون ٹی سپون سرخ میٹس پاودر ہے ایک کپ آئل ہے یہ ہم بڑھا بھی سکتے ہیں اور نمک مرچ کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چھے ہری مرچیں جنہیں باری کٹ کر لیے گول گول کریم کا ایک چھوٹا باول ہے دہی کا ایک باول ہے اور آدھا کیلو چکن ہے پانی حضبی ضرورت ہے سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے فلیم پہ اپنا پتیلہ رکھ لیے پین رکھ لیے تو مرزی آپ کہہ لیں اس میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے پیاز یہ دیکھیں پیاز میں نے ڈال دی ہے ساتھ بھی ہم ڈالیں گے گوش چکن ساتھ بھی ہم ڈالیں گے ٹیماتر لیسن ادرک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون پھر میں آپ کو انگریڈینٹس میں دماغہ بھول گئی تھی اس کے ساتھ ڈالیں گے ہم سرخ مٹ نمک اور حلدی بس یہ انگریڈینٹس ہوں گے ہمارے ابھی باقی کا ہم بعد میں پروسیجر کریں گے پانی ہزپے ضرور یہ میں نے کم از کم ایک گلاس پانی ڈالا ہے اسے ہم اچھے طریقے سے میکس کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اچھے طریقے سے میکس کر لیا ہے فلیم لو کر لیا ہے پیاز جو اپنا پانی چھوڑے گا ٹیماتر چھوڑے گا اس میں چکن بھی گلے گی اور ٹیماتر اور پیاز بھی گلیں گے اسے ہم کم از کم پینتیس منٹ کے لیے بند کر کے رکھ دیتے ہیں لو فلیم پہ اب میں آپ کو پینتیس منٹ کے بعد دکھاؤں گی اس کی پوزیشن یہ دیکھیں جی ہمارا ٹائم ہو گیا اب میں یہ ٹکن اٹھاتی ہوں ساری پیاز میں آپ کو دکھاتی ہوں ساری پیاز گل گئی ہے ٹیماتر گل گئے ہیں اسی پانی میں ہماری یہ دیکھیں چکن سوفٹ ہو چکی ہے گل چکی ہے پانی خوشک ہو گیا اگر آپ کا پانی خوشک نہ ہو تو آپ تھوڑا سا پکا لیں زلطیز آنچ کر کے ڈھکن کھول دیں پانی خوشک ہو جائے گا اگر آپ دیکھ لیں آپ کا چکن گل چکا ہے اور ابھی کڑھائی میں پانی ہے تو آپ تھوڑا سا ڈھکن کھول کے اور سکھا لیں اب اس میں ڈالیں آپ ساتھ ہری مرچیں اور زیرہ اور اسے مکس کریں ساتھ ہی ڈال دیں آپ گرم پسا و دھنیا اور اسے اچھے طریقے سے مکس کریں یہ دیکھیں سارا اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے میں کڑھائی کے لیے ہمیشہ چھوٹی بوٹی کڑھائی کراتی ہوں یہ دیکھیں کڑھائی کٹ جو ہوتا ہے یہ دکان والے بڑی بوٹی دے دیتے ہیں لیکن میں چھوٹی بوٹی اس میں یوز کرتی ہوں تاکہ کھانا بھی آسان ہو یہ دیکھیں یہ آئل ڈال دیں پہلے آبا یہ کافی ہوگا آپ کی مردی آپ پورا کپ ڈال دیں آپ پاتا کپ ڈال دیں اٹس یور چوائس آنس رسی تیز کر دیں یہ دیکھیں شکل آپ کو نظر آتی جائے گی اس کی دو منٹس سے بھون لوں تو آپ کو دکھاتی یہ ہمارا ابھی بھون رہے اور اتنی دیر میں ہم یہ کریں گے جو ہمارا جو دہی کا ہے ایک کپ اس کو اچھے طریقے پچھنک لیں گے اور اس میں یہ جو کریم ہے یہ ہم مکس کریں گے یہ دیکھیں اس سے جو کڑھائی کا ٹیکچر ہے بلکل نرم لائن گریوی آئے گی جو بہت ٹیسٹی ہوتی ہے اب اسے آپ اچھے طریقے سے پھینک لیں اور یہ دیکھیں ہماری کڑھائی ریڈی ہو رہی ہے اب آپ یہ یہاں جگہ بنا کے فلیم ہلکا کیونکہ وائٹ چیز ڈال رہے ہیں یہ اس میں ڈال رہے ہیں اور اس سے اچھے طریقے سے مکس کریں وائٹ کریم اور دہی ڈالنے کے بعد اب ہم اسے مکس کر رہے ہیں اور میں نے فلیم ذرا تیز کر دیا میڈیم کر دیا ڈالتے وقت آپ نے وائٹ چیز سلو کرنا ہے اس کے بعد میڈیم اب اسے ہم پانچ منڈ بھونیں گے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں کہ دہی اور کریم کا پانی اب کشک ہو رہے اور طریق کتنی اچھی اوپر آ گئی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنا وان ٹی سپون گرم مسالہ اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر دی یہ دیکھیں جی اب میں فلیم آف کر دی ہے اور یہ ہماری کریمی چکن کڑھائی بلکل ریڈی ہے اب اسے ہم تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر دیتے ہیں بہت ٹیسٹی ہوتی ہے یہ آپ ضرور بنائیے گا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے یہ دیکھیں یہ ادرک اور گرین چلی سے ہم ڈیکوریٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں کریمی چکن کڑھائی ریڈی ہے نان کے ساتھ کھائیے چپاتی کے ساتھ کھائیے یہ ایک کل مدہ دے گی مشاء اللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں اللہ حافظ موسیقی